بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بابا فوڈ کے حوالے سے ہے لہوری فوڈ اور بابا فوڈ کس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے رزوان بھائی نے ریان بھائی کے ساتھ کیونکہ ہم لوگوں نے ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اور ان کے بھائی نے سارے ویلاؤز دیکھی ہیں جس طرح سے انہوں نے سارے پروف کے ساتھ انہوں نے چیزیں دکھائیں کہ بابا فوڈ والوں نے ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے تو آئیے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کے کچھ میں نے چیزیں ریکارڈ کی ہیں میں آپ کو بھی شیئر کرتی ہوں دوسری بہن ہے میری بیوی ہے وہ اس کو ہاں لوز یاد کر کے روتی ہے میرا برادر رزوان ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے جو کروڑا رو پیس میں ادعا کرنا تھا اس کو یہ ریکویسٹ کیوں سے وقت کہ وہ آپ کا پائف آ رہ گا دو سار پہلے تک اس کی بیٹھ گیا ہے جو روڑی یار ایسے نہ کر اس کے ساتھ دیکھیں آپ نے ان کے ایک لپس ان کے 3.45 ملین سبسکرائبر ہیں اور ان کے کام دیکھئے کس طریقے سے یہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے سہلاب جدکان میں اور غریب لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں یہ لیکن یہ ان سب چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے بہن بھائیوں کا حق ادھانی کریں گے آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا ابھی بھی وقت ہے آپ اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائیں ان سے معافی مانگیں یہ رشتے نہیں ملیں گے پیسہ تو دنیا میں بہت مل جائے گا یہ انمول رشتے ہیں یہ ریحان بھائی نے ایک اور ویڈیو ڈالی ہے بابا لہوری فوڈ والوں نے اپنی بہن کی وہ میں آپ کو ایک اور کلپس دکھاتی ہوں میرے پاس ہے تو اب آپ یہ دیکھئے پھر وہ آپ کو دوبارہ دسکشن کرتے ہیں اسلام علیکم ویورس میں ریحان رزوان کی بڑی بہن ہوں جیسا کہ انہوں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے انہیں بھائی نہیں بلکہ ماں بن کر ان کے ساتھ وقت گزارا جتنا بھی گزارا رزوان کا تو میرے ساتھ انتہائی بہت زیادہ پیاد تھا محبت تھی ان باقی بھائیوں کی نسبت اور وہ میری بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتا تھا اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کہ اچانک جب وہ یوٹیوبر بنا اور اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اس نے ہم سب کو رفتہ رفتہ کر کے اس تمام رشتوں کو چھوڑا تو دیکھا آپ روزوں نے اس ویڈیو میں کیسے انہوں نے بتایا جب ان کے پاس پیسے آئے اور جب یہ بڑے یوٹیوبر بن گئے تو انہوں نے اپنے سارے رشتے چھوڑ دی تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اپنا بہت خیال رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں خدا حافظ